ملک میں انتخابات کا انقاد الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہم اپنی مدد پوری ہوتے ہی اقتدار چھوڑ دیں گے عوام نے جسے منڈیٹ دیا آئندہ وہ پارٹی حکومت بنائے گی دوزار اٹھارہ میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آنے والوں نے ہر چیز تباہ کر دی پی ٹی آئی حکومت کی مجیبانہ غفلت نے عوام کو بہرانوں میں دھگیل دیا فتنہ فساد پھیلا کر پاکستان کو ناقابل تلاف نقصان پہنچایا گیا وزیراعظم کی گفتگو مونیٹری فنڈ کے ساتھ معاملات تیپ آنا بڑی کامیابی کئی ماہ سے جاری کوششیں رنگ لے آئیں ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو کبھی خود کو ماف نہ کرتے قومیں کرز لے کر ترقی نہیں کرتی جو بھی کیا مجبوری میں کیا اللہ کرے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ آخری ہو وزیراعظم کی نیوز کانفرنس شہباز شریف چین اور دیگر دوستوں مالے کے شکر گزار عوام کو مہنگائی اور مسائل سے نجات دلانے کے عظم گائی ظہار بہرانوں میں گھری معیشت کو بڑا سہارا آئی ایم ایف سے معاہدہ تیہ دستخط بھی ہو گئے پاکستان کو تین ارب ڈالر ملیں گے سٹاف لیول اگریمنٹ کی ورچول مذاکرات کے ذریعے تکمیل ملک پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم ہوگا ٹیکس آمدن بڑھے گی مالی نبز موز ضبط میں بھی بہتری آئے گی انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کا علامیہ تین ارب ڈالر کا کرزہ ملک میں مہنگائی کی نئی رہر کا خدشہ پیٹرولی مسنوان بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے کا امکان آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو وورڈ اجلاس سے پہلے ریٹ بڑھانا پڑیں گے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں چار روپے تک اضافہ متوقع پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیوی کی شراط دس روپے فی لیٹر تک بڑھانے کے گنجائش بھی موجود